بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزیم ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب کی دعوں سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے ہستا مسکراتہ رکھے آمین تو جی جناب آج میں بہت ہی کارامد اور بہت ہی فائدے والی ویڈیو لے کی ہے یہ جو نہ صرف آپ کو رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی جب کبھی آپ کا دل کرے گا ان چیزوں کو فریز کرنے کے لیے تو عرصہ دراستہ آپ ان چیزوں کو فریز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتی ہیں جی لسن ادرک سے لسن ادرک ایسی ضرورت ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر ہنڈی میں دلتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سیف کرنے کا طریقہ جانے کی اس کو فریز کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لسن لے لیا ہے لسن کو بھی میں نے چھیل لیا تھا اور ادرک کو بھی میں نے چھیل لیا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ دونوں ہی ایرگینک ہیں یہ جو ادرک ہے نا یہ بالکل ایرگینک ہے اور یہ ماشاءاللہ اتنا سٹرونگ ہے نا کہ اس لیے سے میں نے اس کی کونٹوٹی کم ڈالیا لیکن میں ادرک لسن کو ہمیشہ ہی الہدہ الہدہ ہی پیستی ہوں دونوں کو مکس کر کے میں اس کا پیسٹ نہیں بناتی تو سب سے پہلے میں نے ادرک کا پیسٹ بنایا ہے تو ادرک کا پیسٹ کسی میں بلندر جوسٹر میں آپ ڈالیں جیسے آپ کو سہولت ہو تو ڈال کے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر کوکنگ آئل کو اس کے اندر کوکنگ آئل آپ ڈال دیں تو وہ ڈال لیں گے ساتھ میں اس کے اندر بلنڈنگ کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو اس کو اچھا سا بلند کر کے تو پھر ہم ایسے آئس کیوبز والی جو ٹری ہوتی ہیں نا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو اس طرح بڑی سہولت رہ جاتی ہے اور یہ کافی عرصتہ کے جانے دو تو مہینے تھا کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوتا اس کو فریز کرنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کو نکال کے کسی بھی ایٹائٹ ڈیبے میں ڈال لیں جا پھر کی زپلوگ بیک میں ڈال کے تو آپ فریزر میں اس کو بہت ہی لمبی عرصتہ کر سکتے ہیں اور آئس کیوبز میں اس طرح ہم ڈال کے ان کو تو فریز کر لیں گے تو کافی عرصتہ کہ یہ ہماری جو کیا کہتی ہیں ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ محفوظ ہو جائے گا جانے کہ فریز ہو جائے گا تو جب چاہے دل چاہا جو جس ریسپی میں ہم نے use کرنا ہوگا تو اس میں نکال کے اب ہم اس کے میں ڈال دیں گے تو کوشش کریں کہ آئس کیوبز کیونکہ آپ کو پتا ہے فریز کے اندر جانے کہ فریزر کے اندر اگر ہم نے کوئی چیز رکھنا ہے تو اس کو بھی کور کر کے رکھیں لیکن فریزر کے اندر بھی اور بہت ساری دوسری فریزر آئیٹم بھی ہوتی ہیں تو اس میں ایک دوسری کے اندر سمین نہ چلی جائے تو اس کو نہ کور کر کے رکھنا جائے اسی طرح ہم نے لسن کا پیسٹ بھی بنا رہنا ہے تو لسن کے پیسٹ میں بھی ہم نے تھوڑا سا پہلے پانی ڈالنا ہے اور جتنے میں جینا بلینڈ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سمون ہم نے اس کے اندر کوئی بھی کوکنگ آئل ڈال دینا ہے تو وہ ڈال کے پھر اچھا سا اس کو بھی بلینڈ کر لینا ہے اور اس کو بھی آئیس کیوبز والی جو ٹری ہوتی اسی کے اندر ہم نے اس کو بھی ڈال کے تو فریز کر لینا ہے ویسے جہاں پہ میں منشن کرتی جاؤں گی جتنی چیزیں آپ پہ فریش لیں گے یا اتنی زیادہ وہ لنپے عرصے تک فریز ہوں گی جاننہی کہ جو بھی آپ نے اگر چیز فریز کرنی ہے تو اس کو کوشش کریں فرش سے فریش لیں اور ارغینک لیں تو کیا ہی بات ہے یہاں پہ میرے پاس لیسے ندر دونوں ہی آرگینک تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر نہ ڈال لیتی ہیں ون ٹیبل سمون دونوں میں کوکنگ آئے ڈال لیتے ہیں تو یہ لیسے ندر کا جو کلر ہے بالکل بھی خراب نہیں ہوتا اور اگر آپ کے پاس ایروگینی کہنے ہیں یہ دونے چیزیں تو وہ ایسے بھی خراب نہیں ہوں گی کیونکہ دیسی لسن اور دیسی ادرک جو ہوتا ہے نا وہ ان کا کلر ہی تنی جلدی خراب نہیں ہوتا فارمی لسن اور ادرک کی نسبت ہے تو یہاں پہ دونوں ہی ہمارے لسن اور ادرک ماشاءاللہ سے کیا کہتے ہیں اس کا پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم اس کو فریزر میں رکھ لیں گے اور اس کی کیوبز نکال کے پھر ہم اس کو زپلو لاؤگ بیگ میں ڈال دیں گے تو یہ تو ہو گیا کافی عرصتہ کر رہا آپ نے دو ویک کے لیے بنانا ہے تو یہ اس کو پیسٹ بنا کے لسن ادرک کو تو آپ کسی بھی باٹل میں بن کر کے تو اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ دو ویک تک خراب نہیں ہوتا تو اب آ جاتے ہیں جی ہری مرچوں ٹوماتر کی طرف یہ مین مین چیزیں ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر کھانے میں ہمارے دسی کھانوں میں خاص کر ڈلتی ہیں تو ان کو سیف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے میں شیئر کر رہی ہوں تو مرچوں کو ہم فریز تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو سیف کر سکتے ہیں دو سے تین ویک تک تو اس کے لیے آپ نے فریش ہری مرچے لینی ہے تو اس کی ڈنڈیاں ہم نے ایسے نا ان کی رموو کر لینی ہے کیونکہ ڈنڈی کے ساتھ لگی رہتی ہیں جب لگی رہے گی نا ہری مرچے تو وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی جلد خراب ہو جائے گی تو اس کو ہم نے واش بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ورچوں میں مٹی ہے جا پھر کیا کہتے ہیں تھوڑی سی وہ خراب ہے تو آپ اس کو نیپکن سے یا کچن ٹاول سے ہلکا سا اس کو نا ساف کر سکتے گیلے سے لیکن آپ نے پھر اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور پھر آپ نے کسی بھی قسم کا ڈبا لے لیں پلاسٹک کا یہ ٹائٹ ہونا چاہیے تو اس کے اندر میں خراب ہے تو اس طرح آپ نے اس کے اندر نیپکن رکھ دینا ہے دفعی کچن ٹاول نیپکن پھول ہم اモدتے ہیں دفعی کچنوی اس کے اندر وہ نیپکن یا دفعی تہائی خوری کے دل سے اسی طریقے سے مختلف ڈبوں میں بند کر کے ان کو رکھ سکتے ہیں تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ آپ نے فریج میں رکھنی ہے فریزر میں نہیں رکھنی تو اسی طرح آپ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ٹوماتروں کو کیسے لمبے عرصے تک فریز کر سکتے ہیں جنہیں ان کو سیر بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بس آپ لوگ کو آئیڈیا دینے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہی چیزیں یوز کی ہیں آپ پر زیادہ کانٹری میں جس طرح میں بتا رہی ہوں بلکل زیادہ کانٹری میں لے کے ان کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیے ٹوماتروں کو ہلکا سا جیزے دیکھیں اس طرح بلکل ہلکہ ہلکہ سے کٹ لگائیں گے تاکہ ان کا جو چھلکہ نا ایزی لی ریموو ہو جائے تو ہل سارا ٹوماتروں کو میں نے کٹ لگا دیئے تو میری پیاری اور سویٹ سی سسٹرز یہ والی جو ویڈیو نے بڑی میہنے سے میں نے بنائی اور کافی دن لگا کے بنائی ہے میرے اپنا ریگولر والا ویڈیو بھی بنا رہی تھی اور اس آسات میں یہ والی ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی تو پلیس جلدی سے جا کے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں اس طرح ہم نے کٹ لگا کے تو پانی لے لینا ہے کسی بھی پیاری سی خوبصورت سی دیچکی میں تو اس میں ہم نے سارے ٹوماتر ڈال دینی ہے تو ہم نے بس اس کو ایک دو بوائی لیانا ہے جیسے آپ کو لگے پانی اپلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا سا تو پھر ہم نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے اور دیکھیں بہت ایزیلی سے ہمارے جو ٹوماتروں کا چھلکا ہے بلکل ایزیلی سے رموو ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے بلکل تھڈے پانی میں اس کو ڈال کے اس کا چھلکا رموو کر لینا ہے پھر اس کو بلینڈر جوسر میں جیسے آپ کو ایزی لگے تو اس میں ڈال کے تو آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر وہی آئیس کیوبز آپ کے پاس ہیں تو اس کے اندر ڈال لیں ورنہ آپ اس کو ویسے ٹری میں ڈال کے پھلا کے بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن میک شور ہو نا آپ نے آئیس کیوبز جو ٹری لینے ہیں اس کے اوپر ڈکن ہو اگر ڈکن نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی رائپنگ پیپر لگا دیں اور پھر اس کو فریز کریں اور اس کی ایسے پیری پیری سی کیوبز نکل آئیں گے تو آپ اس کو کسی بھی زیپ لوگ بیک کے ادھر ڈال کے یا پھر ایٹ ڈیپ میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ فریز کر سکتے ہیں تو فریز ہی کرنا ہے زہری بات ہے اس کو تو یہ والی تو مین ایٹ میں لسن ادرک اور ٹوماٹر تو ہمارے ہوگے جی سیف جانکہ فریز ہو گئی ہے ان کے بغیر ہمارا کھانا کمپلیٹ نہیں ہے تو اب آ جاتے ہیں جی پیاز کی طرف تو پیاز بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ان کے بغیر کوئی بھی کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پیاز کو تو ہم فریز نہیں کر سکتے تو اس کو لمبے عرصے تک ہم اس کو سیف کر سکتے جانکہ سٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس طرح کا کوئی بھی سٹینڈ لینا ہے جالی دار تو جس میں ہوا نا مطلب گزرے آئے جائے تو اس طرح ہم نے سارے پیازوں کو اوپر سے جو چلکا ان کا اتر رہا ہوتا ہے ان کو رموو کر دینا ہے اور اس کو چون کی اچھے سے اس کے اندر ڈال دینا ہے جو خراب لگے آپ کو پیاز اپنے ایک سائٹ پہ کر لینے ہے پہلے وہ اپنے یوز کر لینے ہے اور باقیوں کو بلکل اسی طرح ہم نے سارے اس کے اندر ڈال دینے ہیں تو پیازوں کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس کو سٹور سے لے کے آتی ہیں جانکہ دکان سے لے کے آتی ہیں تو اس طرح ہم نے اس کے اوپر سے جو چلکا اتر رہا ہوتا ہے اس کو اتار کے تو باقی ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہوتا ہے اور اس کو کسی اچھی جانے کی ڈرائے جگہ پہ ہم نے رکھ لینا ہوتا ہے تو کچھ کچھ عرصے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے جھل چلکا رموو ہو رہا ہے تو اس کو رموو دوبارہ سے کر دینا ہوتا ہے تو آپ کے جو پیاز ہیں جانکہ انگین ہیں وہ کافی عرصے تک بلکل سیف رہیں گے اور آپ مزے مزے کے کھانے ان سے بنا سکتی ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو اسی طرح ہم نے اب دنیا کی طرف آ جانا ہے دنیا جو ہے نا آپ نے لینا ہے تو اس کو بہت اچھا والا آپ نے دنیا فریش والا لینا ہے اور اس کو اسی طرح کٹ لینا ہے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا اور کٹ کے کسی بھی باٹل کے اندر ڈال کے تو آپ اس کو دو ہفتے تک بلکل سیف لی طریقے سے رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا دنیا بلکل بھی خراب نہیں ہو گیا تو اس کے بعد آجا جائے ہری چٹنی کی طرف ہری چٹنی جو ہے نا وہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے اور تقریبا سموسوں میں پکوڑوں میں دئی بڑوں میں ہر کسی میں یہ ہری چٹنی جو ہے نا استعمال ہوتی ہے ہری چٹنی بنانے کے لیے ہمیں ہرا دنیا اور پدینہ بلکل فریش والا چاہیے ہری مچے بھی بلکل فریش والے چاہیے میک شور ہو کہ ہرا دنیا بلکل فریش ہو اور پدینہ بھی اس کے اندر کوئی بھی جیلو پتہ نہ ہو نہ ہی کالا والا پتہ جن کے وہ خراب ہوا وہ پتہ اگر ہو تو نکال دیں ورنہ آپ کی چٹنی جو وہ کالی ہو جائے گی تو برحال جہاں پہ ہم نے ہرا دنیا اور کیا کہتے ہیں پدینہ لے لیا ہری مچیں لے لیا اس کی ڈنڈیاں اتار کے ہرا دنیا کو بھی چون لیا ہے پدینے کو بھی اچھے سے واش کر کے دونوں چیزوں تینوں چیزوں کو ہم نے کسی بھی بلینڈر جوسر کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھی میں ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے زیرا اچھا لیمن جوس ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ نا ہری دنیا کے جو کلر ہے نا وہ خوبصورتی جانے کہ ہرا ہرا جو کلر ہے وہ بلکل بلکرہ رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی دو گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور ساتھی میں اس کے اندر میں آج ایک یونیک سی چیز ڈال لوں گے جانے کہ ککنگ آئیل ڈال لوں گے اس سے بھی چٹنی کا جو فلیور ہے نا بہت ہی یمی بنتا ہے تھوڑا سا ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون کے قریب تو ڈال کے اچھا سا ہم نے اس کا بلینڈ کر لینا ہے اور اس کو پھر ہمیشہ کی طرح ہم نے آئیس کیوبز کے اندر ڈال دینا آئیس کیوبز والی ٹری کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے تو یہاں پہ میری آئیس کیوبز ٹری جو رہا کنارہ سے تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی تو پھر مجھے خیال ہی نہیں جا تو میں نے فورا اٹھا کے اس کو گاربیج میں ڈال دیا کیونکہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جس کے کنارے کیا کہتے ہیں نکلے ہوں وہ مکرو ہوتی ہیں تو پھر میں نے دوسری والی پھر آئیس سے ٹری لی اور اس کے اندر پھر میں نے اس طرح ڈال دی ہری چٹنی اور ہری چٹنی یہ نا ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ بنتوں سکنٹوں میں ریڈی ہو جاتی ہے اس کو آپ لمبے عرصے تک فریز کر سکتے ہیں جب کبھی آپ کا دل کریں سموسوں پکوڑوں کے ساتھ چٹنی کھانے کو تو اس کو نکال لیں اور بس کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو میکرو وے کریں بہت آپ کو اٹھا کھتی ہیں اس کو رکھ کے ویٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو میکرو وے کریں اور جیسے یہ دی فریز ہو جائے تو آپ اس کو دہی میں ڈالیں جا پھر ویسے ہی آپ اس کو کھائیں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ فریز ہو گئی جی ہماری ہری چٹنی بھی کافی ہے لمبے عرصے تک نہ صرف رمضان میں بلکہ عید کے بعد بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو پیاری پیاری سیسٹرز پیاری پیاری بھائیو یہ مالی یہ ویڈیو میں نے بڑی مہنے سے بنائی اور کافی دنوں دن لگا کے بنائی ہے تو پلیس جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو اور کوئی تھوڑا سا آئیڈیاز ملے بھی یہ بھی میں آپ لوگوں کو یہسٹ آئیڈیاز دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح چیزیں رمضان مبارک سے پہلے پہلے لے کے فریز کر سکتے ہیں کیونکہ کافی منگیای ہو جاتی ہے پاکستان میں خاص کر ہے تو بہت ساری چیزیں آپ اپنی سہولت کے لئے ان کو سیف کر سکتے ہیں ٹائم بچے تو جاتی ہے رمضان مبارک میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے یہ عبادت ہوتی ہے تو چیزیں سیف ہوں تو آپ جلدی جلدی پھر افتاریاں سہریاں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ ویشٹیبل بھی فریز کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے سپینچ سپینچ کا میں یہاں پہ میرے پاس بڑا سا باوکس ہے جنہیں پالک کا تو اس کو بھی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس مطلب ریگولر والی پالک ہے نا تو آپ تو پہلے اس کو واش کریں پھر اس کو کٹیں گے اور پھر اس کو ڈال کے نا سے فریز کریں گے لیکن یہاں پہ میرے پاس یہ ایروگینک پالک ہے اور یہ بیبی سپینچ جانے بیبی پالک ہے تو اس کو کٹیں گے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے مجھے تو میں اس کو ایسے ہی نا زیپلوگ بیگوں میں ڈال دوں گے کیونکہ یہ والی جو پالک ہے نا واش کی ہوئی ہوتی ہے پہ چھے سے فیکٹروں سے واش کر کے آتی ہے تو یہ بہت اچھی رہتی ہے یہ ویسے بھی ایروگینک ہے نا تو اس کو زیپلوگ پیک میں میں ڈال دوں گے اپنی سہولت کے لئے تو جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں آئیڈیا سے شیئر کر رہوں گے کس طرح آپ نا پکوڑوں میں اگر مطلب رمضان میں روز ہی ہر گھر میں تقریبا پکوڑیں بن رہی ہوتی ہیں تو پالک تو چاہیے ہوتی ہے تو آپ ڈیر ساری پالک لے کے ان کو کیسے کرتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ویسٹیبل بھی ہیں جن کو ہم فریز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں پہ میرے پاس ایک کیپسکم ہے جانای کہ شیملہ مرچی ہے یہ میرے پاس مختلف کلرز کی ہیں آپ کے پاس گرین والی ہے تو جسٹ وہ بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے میں جو ویسٹیبل بتا رہی ہوں آپ نے وہی فریز کرنی ہے میں تو اپنی فیملی کے حساب سے جو ہماری فیملی میں جو چیزیں پکتے ہیں اس حساب سے وہ ویسٹیبل لے کے تو فریز کر رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے حساب سے وہ والی چیزیں فریز کر سکتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کو پسان دیا اور روزمرا میں پکتی ہیں جب پھر ڈیشس میں ڈلتی ہیں تو یہاں پہ براکلی بھی میں نے لے لی ہے تو اس کو بھی میں نے اچھے سی واش کر لیا تھا اور پھر اس کو اس طرح میں نے کٹ لیا ہے تو یہ بھی میں فریز کر دوں کیونکہ ہمارے گھر میں پیزا اکثر ہی بنتا ہے اور اس کے اندر یہ والی جو ویسٹیبل ہے وہ بہت زیادہ جاتی ہیں تو اس کو میں فریز کر کے زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے تو فریز کر کے رکھ دوں گے تاکہ مجھے رمضان و مبارک میں سہولت ہو تو نیکسٹ ہماری جو ہیں وہ مٹر ہیں مٹر بھی آپ لوگ دیر سارے لے کے ان کو نکال کے اچھے سی واش کر کے ڈرائے کر کے زیپ لوگ بیگوں میں ڈال کے تو رکھ سکتے ہیں پورا رمضان اور رمضان کے رمضان کے بعد بھی آپ مختلف رسپیز میں یوز کر سکتے ہیں خاص کر مٹر پلاو بہت ہی بنتا ہے اس طرح آپ لیمن لے کے تو اس کو بھی سکویز کر کے تو اس کو بھی آئس ٹرے میں آئس کیوبز والی ٹرے میں ڈال کے ان کی کیوبز بنا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مگئی آجانی ہے یہاں سٹ میں آپ لوگ کو آئیڈیاز دینے کے لیے بتا رہی ہوں یہاں پہ تین ہی میرے پاس لائمن تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ والا آئیڈیا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ چکن دیکھ رہے ہیں تو چکن کو بھی چکن بریسٹ کو لے کی آپ مختلف شیپ میں کاٹ کے جانے کہ کیوبز کاٹ کے لمبائی میں کاٹ کے جو مختلف ڈشز میں جیسے استعمال ہوتی ہیں واش کر کے پہلے اچھے سے اس کو ڈرائے کر کے تو اس کو اس طرح کاٹ کے تو آپ اس کو بھی فریز کر سکتی ہیں تو یہ رہے میرے آج کے آئیڈیا جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ رمضان مبارک میں آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے تو آپ لوگوں کو بہت سہولت ہو جائے گی تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پندرہ پندرہ ایٹم لیں اور ان کو فریز کریں اور انجوائے کریں پورا رمضان اور اسی پہ کرتی میں آپ نے آج کے ولوگ کا اچھا کھائیں ہلدی کھائیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے کر ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ